میرے پیارے بہنوں بھائی امید کرتے ہوں آپ سب خیاریت سے ہوگے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسپائب نے کیا تو جلدی سے ہوا چینل کو سسپائب کرنے تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت آسانی آپ کو مل سکے آج جو میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں بہت پیارا بہت لاچواب ہے بہت سی بہنوں کی فرمائش پر یہ عمل آپ کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے لیکن سب سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے اگر آپ استخارہ روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں تو پلیز لائف نام نہیں دیں ٹھیک ہے تو جب آپ سے نام مانگا جائے تب آپ نام ہمیں سینڈ کر سکتے ہیں اور استخارہ فری ہے جو ہمارے سسکرائبر ہیں جنہوں نے چینل سسکرائب کیا ہے تو وہ ہم سے مدد لے سکتے ہیں ان کے لئے استخارہ فری کیا جائے گا ٹھیک ہے اور میری پوری کوشش ہوگی کہ اپنے بھائی جو بھی ہمارے پاس آتے ہیں یا ہماری بہن جو بھی ہمارے پاس آتی ہیں ان کی بھرپور مدد کی جائے آج پانی پلانے کا ایک خاص عمل میں آپ کو بتانے لگی ہوں سب عملیات جتنے بھی میں آپ کو بتاتی ہوں سب نوری ہیں ٹھیک ہے تو وہ نعوذ باللہ اس میں کچھ بھی جو ہے فیک نہیں ہے نہ ہی کوئی جادو ہے اللہ کی کلام سے مدد لی جاتی ہے بہت عرصے سے بہت سے خواتین میرے پاس آئے الحمدللہ یہ عمل میں نے جتنی مرتبہ بھی جس کو بھی دیا ہے الحمدللہ ماشاءاللہ ہر کسی کا مسئلہ پریشانی حل ہوئی جو عامل ہیں ٹھیک ہے اگر وہ ٹھیک درہاں سے اگر آپ کو عمل بتاتے ہیں تو میں کہتی ہوں اللہ کا ولی ہے اور سب سے پہلے آج جو میں طریقہ آپ کو بتانے لگی ہوں الحمدللہ اگر آپ یہ عمل اچھے طریقے سے کر لیتے ہیں اور خود بھی کامیاب ہو جاتے ہیں اور الحمدللہ دوسروں کو بھی عمل ضرور بتائیں ٹھیک ہے سورہ اخلاص کا آج میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں ٹھیک ہے آپ پانی جو میں آپ کو بتاؤں گی وہ خود تیار کریں جو ہم جس مقصد کے لیے عمل کرنے لگی ہیں وہ بھی آپ سن لیں جن بہنوں کے رشتے نہیں ہوتی ٹھیک ہے وہ بھی عمل کر سکتی ہیں جو اپنی کسی پیاری کو بلانا چاہتے ہیں پانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے طالب ہیں مطلوب کو حاضر کرنا چاہتے ہیں تسخیر و مسخر کرنا چاہتے ہیں وہ بھی عمل کر سکتے ہیں میاں بیوی کے لیے بھی عمل یہ کیا جا سکتا ہے اور اگر کسی کو آپ نے منانا ہو جیسے آپ کے کوئی آفیس میں کوئی بوس ہیں یا کوئی ٹیچرز ہیں تو ان کے کوئی آگے بڑے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو منانے کے لیے نوکری کے لیے جو آپ کے لیے ان کو بھی مسخر کرنے کے لیے عمل بہت خود خوبصورت ہے آپ نے سب سے پہلے فضو کرنا ہے اور ایک برتن میں آپ نے پانی لے لینا ہے ایک برتن میں آپ نے پانی لینا ہے پانی باوضو لیجئے گا اس طرح آپ جب برتن میں پانی آپ لے لیں تو آپ جو آپ نے پانی لیا ہے برتن میں اس سے آپ ایک دفعہ جب فضو کر لیتے ہیں تو آپ پوری کوشش کریں گے سب سے پہلے دو نفر حاجت کے اور دو نفر توبہ کے پڑھیں اور ایک برطن میں پانی لیں اس پانی سے آپ نے ہاتھ اپنا چہرہ مبارک آپ نے دھونا ہے اور مسا کرنا ہے نہ آپ میں پانی نہیں ڈالنا نہ ہی کلی کرنی ہے تو بس ان حصوں کو دھو گے پانی آپ کے پاس آ جائے گا اب آپ نے اس کے اوپر 101 بار اول آخر دروشی 11 مرتبہ کے ساتھ سور اخلاص پڑھ کر دم کرنا ہے یہ پانی اتنا موت پر پانی بن جائے گا کہ آپ کی سوچ ہے اگر فرض کریں کہ آپ کے گھر کوئی رشتے کے لیے رشتے بچیوں کے آج کل رشتے نہیں ہو رہے بچوں کے نہیں ہو رہے بہن بھائیوں کے کسی کے بہت زیادہ مسائل ہیں تو یہ پانی بہت نایاب ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اگر پڑھائی رشتوں کے نیت سے کر رہے ہیں تو یہ پانی اپنے گھر میں ہر چکا چڑکاؤ کر دیں اتنے رشتے آئیں گے آپ کی سوچ نہیں اور اتنے زبردست آئیں گے کہ جیسا آپ جاہیں گے ویسا ہی رشتہ ہوگا نمبر دو اب تالیب اور مطلوب اس پانی کو آپ جائیں آپ بے شک جو بھائی لوگ ہیں وہ مسجد میں لے جائیں ٹھیک ہے جہاں پر آپ نماز پڑھتے ہو اگر وہاں پر آپ چھڑکاؤ کر سکتے ہیں وہاں پر کر دیں ٹھیک ہے اور بس اس مسجد کے مطلق کہ جب آپ نے کسی کو طلب کرنا ہے تو ایک دفعہ بھائی لوگوں کے لئے ہے کہ وہ مسجد سے پانی جیسا مطلق کہ پڑھائی کر گئے کسی بوٹل میں ڈال کے آپ لے جائیں وہ پھر واپس لے آئیں ٹھیک ہے تو اس کی ایک خاص جو ہے طاقت اور زیادہ بڑھ جائے گی نمبر دو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ پانی آپ نے اگر تو درخت ہے کوئی پاس ٹھیک ہے تو درخت کے اوپر آپ چھڑکا سکتے ہیں یہ تو آپ اپنے گھر میں کوئی پھول بودا ہے یا کوئی ایسا تو اس کے پر آپ چھڑکا دیں ٹھیک ہے اگر یہ بھی نہیں ہے تو اپنے گھر میں کسی باہر کی طرف باہر کی طرف آپ انچی دیوار کے پر پانی زمین پینا کرے بس اس چیز کا خیال رکھیے گا صرف یہ بس آپ نے پڑھائی ایک ہی دفعہ کیا ہے پانی تیار ہو جائے تو آپ یقین مانیں آپ کا نتیجہ آپ کے سامنے ہاں اگر میہ بیوی کا مسئلہ اگر میہ بیوی کا مسئلہ ہے تو روم میں چھڑکا دیں اگر شوہر ناراض ہو کے چلا گیا تو وہ بھی جو ہے پانی کو مطلب کہ آپ ایسا کہنے کسی دیوار پر ڈال سکتے ہیں گھر میں چھڑکا کر سکتے ہیں تو الحمدللہ اگر بہت زیادہ آپ نے اس مطلب کہ پانی سے طاقت حاصل مطلب کہ اللہ کے کلام میں بہت برکت ہے تو آپ کہیں چلتا ہوا پانی وہاں پر بہا دیں اگر اس پانی سے آپ چاہتے ہیں کہ مطلوب اتنا زیادہ جسے ہم طلب کر رہے ہیں کہ وہ بہت جلدی اس کا ریزلٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو رات کو دو کترے اس کے اندر اتر کے ڈال کے پانی کے اندر جو اپنے بوٹل میں آپ نے سیف کیا ہے پانی کے اندر دو کترے اتر کے ڈال کے بوٹل کو مطلوب کے اوپر سے بند کر دیں ٹھیک ہے اس کے پر سیل لگائیں آپ پڑھائی کی سیل کیسے لگتی ہے آپ نے سور اخلاص پڑھنی ہے ٹھیک ہے کتنی مرتبہ گیارہ مرتبہ اور افل آخر گیارہ مرتبہ دروشیف کے ساتھ ٹھیک ہے یہ میں آپ کو اس کا تیسرا جو ہے طریقہ بتانے لگی عمل کا آپ نے بہت زیادہ کسی کو مطلب کہ آپ چاہتے ہو کہ دن میں ہی مطلب کہ کام ہو جائے ایک ہفتے میں ہی کام ہو جائے جو ہم چاہتے ہیں وہ کام ہمارا فوراں ہو جائے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے وہ پانی کے اندر کترے جو ہے آپ نے ڈال دینے ہیں اتر کے ڈرابز ٹھیک ہے وہ تین سے ساتھ کر لیں زیادہ مطلب خوشبو کرنی ہے تو اس طرح کر لیں پانی اگر کم ہے تو پھر تین اگر پانی آپ نے زیادہ رکھا ہے تو پھر اس کے اندر ساتھ ڈال دیں اس کے اندر اوپر سے گیارہ مرتبہ دروشی گیارہ مرتبہ سوری خلاس پڑ کے آخر میں آپ نے اپنا نام جس کو آپ طلب کرنا چاہتے ہیں اس کا نام تو اس کے پر دم کر دیں جب آپ دم کر دیں گے اب آپ نے کیا کرنا ہے تین دن صرف تین دن آپ نے اس بوتل کو پانی کو زور سے آپ نے ہلا کے تو رکھ دینا ہے آپ نے زور سے ہلا کے تو اس پانی کو رکھ دینا ہے بس آپ نے یہ کرنا ہے انشاءاللہ تیسرے دن الحمدللہ آپ جس کو طلب کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کے پاس آجے گا اگر دور ہیں بہت دور ہیں وہ اتنا بیچائن ہو جائے گا جب تک آپ سے بات معافی طلافی نہ کر لے تب تک وہ نہیں مطلب کہ آپ سے اس کو سکون ہی نہیں آئے گا افسر کو یا مطلب کہ آپ جو افسر ہوتے ہیں یا جو آپ اسے بہت زیادہ گصہ کرتے ہیں ناراض ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لیے اس کا یہ حل ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ بالکل اسی طرح آپ نے ڈراؤپ لینے ہیں کم از کم آپ اگر پانی جو آپ نے پانی کے پر پڑھائی کیا ہے سور اخلاص کی اگر اس کے آپ جتنے ڈراؤپ اس کے لوگیں ٹھیک ہے اتنے ہی آپ نے اترکے لینے ہیں ٹھیک ہے اور جس جس افسر کے پاس یہ جس کے پاس بھی آپ جانا چاہتے ہیں وہ آپ نے چھڑکاؤ کر کے اپنی اوپر تو چلے جائیں یقین مانے جیسے ہی وہ آپ کو دیکھے گا مسخر و متعینوں کا نمبر پانچ اس کا وظیفہ کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ اپنی شعب پر جاتے ہیں آپ جاتے ہیں کہ بہت اپنی شعب پر لوگ آئے اور بہت برکت ہو ٹھیک ہے آپ اس کا طریقہ سن لیں آپ نے اسی طرح آپ اپنی شعب پر پڑھائی کی ہے پڑا وپانی ہے وہ آپ ساتھ لے جائیں آپ شعب پر جا کے تو اس کا چھڑکاؤ کریں الحمدللہ آپ دس منٹ کا انتظار کریں اور پھر دیکھئے گا آپ دکان پر لائن لگ جائے گی کاروبار کے لئے آپ استعمال کے روزانہ اپنے جسم کے اوپر اپنے کپڑوں کے اوپر آپ اتر ڈال کے چھڑکاؤ کر کے جائیں یقین مانیں نہ اللہ الحمدللہ آپ کو کبھی ناؤمیدی ہوگی نہیں اتنا زبردسی حمل ہے اس کا چھ مطریقہ یہ ہے کہ جو بہنیں اپنے گھروں میں اتنی پریشان ہیں سسرال کی وجہ سے کسی بھی مسائل کی وجہ سے وہ زیادہ نچاکی جھگڑے اور اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں اور تو اس نے کیا کرنا ہے یہ پانی جو ہے آپ وہاں پر اپنے کچن میں ہر جگہ ہلکا سا چھڑکاؤ بس کرتے ٹھیک ہے جہاں سے وہ گزرتے ہوں اگر آپ لگتا ہے کہ دروازہ ہے تو دروازے سے وہ گزر کے آپ تک پہنچتے ہیں تو آپ دروازے بھی اس کا چھڑکاؤ الحمدللہ اللہ کے اکلام میں اتنی طاقت ہیں کہ یہ عمل آپ ایک تفاہ کر کے آپ دیکھیں ٹھیک ہے اور عمل کا ٹائم عشاء کی نماز کے بعد شروع ہوتا ہے تہجد میں پڑھ سکتے ہیں فجر میں کر سکتے ہیں اور نمبر دو اس کا یہ ہے کہ آپ پیر بدھ جمعہ راج جمعہ والے دن آپ یہ عمل کر سکتے ہیں الحمدللہ اور چاند کے نئے دنوں میں یہ عمل کریں عمل کرنے سے پہلے اپنی اس بہن کو بھی یاد رکھیں کوئی غلطی کوئی عمل میں کوئی پریشانی ہو رہی ہو تو ضرور یاد کیجئے گا انشاءاللہ آپ کے لئے دعا بھی کرے گی اور آپ کے لئے انشاءاللہ میں خود بھی عمل کروں گی اپنا خیال رکھیں اپنی پریشانی آپ اپنی اس بہن کو بتائیں میں پوری کوشش کروں گی میرے بہن بھائیوں کی مشکل آسان ہو اور جو اللہ پاک ان کی مشکل آسان کرنے کے لئے جو طریقہ پھر بتاتے ہیں جو عمل بتاتے ہیں تو الحمدللہ میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ جو اس سخارے میں آپ کے لئے عمل بہتر ہو وہ میں آپ کو بتا دوں آپ وہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ کامیاب ہو جاتے ہیں جزاکاللہ خیرہ اپنا خیال رکھئے گا دعا میاں رکھئے گا اللہ حافظ